اور عمر میں خطاب زہن کے والد کو خطاب کہا ہی اس لی جاتا تھا کہ وہ لکھنا جانتے تھے ان کا سرنم یہ نہیں تھا انہیں لکھنا جانتے تھے حضرت عمر بھی ان چن لوگوں میں سے رواست ماتا تھا سترہ لوگ مکہ میں جو لکھنا جانتے تھے عمر ان میں سے ایک تھے لکھنا جانتے تھے لیکن وہ زمانے میں لکھنے پڑھنے کی آپ کو ضرورت اتنی نہیں تھی کیونکہ عربوں کی خصوصیت کیا تھی وہ ہر چیز کو یاد کرتے تھے جیسے آج بھی ہو گئے نا آپ کو بہت ساری بار آپ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں چیلنج کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اگر لکھنے کو کہوں گا نا تو ہر سینٹنس میں کئی کئی مستکس کریں گے ایک سینٹس اپروگزیمیٹلی بولتے سیونٹین ورڈز کا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں دس غلطیاں کریں گا اس میں کیوں تو لکھنا چھوڑ گیا ہوا رہا ہم کو اب آرٹو کریکٹ کی عادت ہو گئی ہے کچھ بھی لکھ دو وہ خود ڈی آئی ڈی آئی کچھ بھی لکھو وہ خود کریکٹ کر لیتا ہے نا وہ کر لیتا ڈیسیز کی سپیلنگ لکھتے رہو وہ حالانکہ کلینک کو سیکھو دے کیسے بھی لکھے تو صحیح کر لیتا ہو سمجھے نا تو اب تو اس کی عادت ہو گئی وہ محسوس نہیں ہوتا تھا آج ہم لوگ بھی دیکھئے ڈیپینڈ ہو گئے وائس کمانڈز بہت سے لوگ کالیج وغیرہ میں سکول میں ٹائپنگ کرتے ہیں آج کل لکھنے کا سسٹم باقی نہیں رہا لکھاتے ہیں شروع میں ٹائپنگ وغیرہ کی بورڈز آگئے اور میں سمجھتا ہوں امید ہے تھوڑ دن بعد جو چیز بولی جاری ہے ٹیچر کی بچے ریکارڈ کر لیا کریں گھر آکے سنیں گے یا لائیو لیکچر سنیں گے زمانہ بدل رہا ہے اس زمانے میں ابھی ہر چیز جیسا اب ابھی اس میں یاد ہے میموریز میں یاد رکھ رہے ہیں اور اب اپنی حافظہ میں یاد ہے اس لیے ان کو ضرورت لیتے ہیں تو یہ کوئی برائی کی علامت نہیں تھی ان میں یاد رکھ بلکہ جو پڑا لکھا ہوتا تھا اس کی وہ کمزوری مانی جاتی تھی کمزوری مانی جاتی تھی کیوں کہ سب یاد کر سکتے تو کیوں لکھ رہا بھئیہ اس لیے کم لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے یہ کوئی بہت عالی صفت نہیں مانی جاتی تھی ہر چیز یاد کر لیتے تھے ان کا حافظہ بہت بہت تیز ہوا کرتا تھا اور کئی واقعات ملتے امام شافر رحمہ اللہ جب ایک بار کوئی چیز پڑھتے دوسری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھتی اس لیے کہ آپ جب پڑھ لیتے تو آپ یاد کرتے یہ آپ کی ذہن نہیں تھی ہر چیز یاد کرتے امام نے تیمہ رحمہ اللہ کے تعلق ساتھ ہے ایک بار کوئی چیز سنتے دوبارہ نہ بھولتے امام بخاری کے تعلق ساتھ آپ کے سامنے کئی لوگوں نے غلط سنتوں کے ساتھ روایتیں سنائیں کئی سیکلو ایک ایک نے دس دس یا بارہ بارہ سے دس پندر لوگوں نے سنائیں اور آپ سے پھر پوچھا اور آپ نے ہر سنت کو صحیح پڑھا اس کے بعد کہ تم سے یہ غلطی بھی غلطی کاؤں ہی بتا ہے اس روایت کے الفاظ کہا ہے اس سے کہ وہ بھی ایک بار سن لیتے تھے حدیث تو بھولتے نہیں تکنے میرے حال چلی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گائیں ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہا